فوریکس کیا ہے اور آپ اس سے کیسے منافع کما سکتے ہیں؟ فوریکس بیسکس کورس میں خوش آمدید یہ خاص طور پر فوریکس ٹریڈنگ کے اہم پہلوں کی رہنمائی کے لیے تشکیل دیا گیا ہے اس سبق میں آپ سیکھیں گے فوریکس کیا ہے اور آپ اس سے کیسے کما سکتے ہیں؟ لیکویڈٹی کیا ہے اور یہ فوریکس کی ایک اہم خصوصیت کیوں ہے؟ بروکر آپ کو فوریکس مارکیٹ میں آنے میں کس طرح مدد کرتا ہے؟ وولیٹیلٹی کیا ہے اور اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ فوریکس فورن ایکسچینج کا مخفف ہے یہ ایک کرنسی کو دوسری کرنسی میں تبدیل کرنے کی وضاحت کرتا ہے اور اس سے مراد عالمی مالیاتی مارکٹ بھی ہے جہاں کرنسیوں کو چوبیس گھنٹے آن لائن ٹریٹ کیا جاتا ہے ایک غلط فہمی ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ شروع کرنے کے لیے آپ کا کروڑ پتی یا ہاوٹ سے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے ہزاروں افراد توجہ دیے بغیر کرنسیوں کی خریدوں فروخت کرتے ہیں جبکہ پیشاورانہ طور پر ماہر ٹریڈر شعوری طور پر اس سے مستفید ہوتے ہیں اس بارے میں سوچیں جب آپ چھٹیاں گزارنے بیرون ملک گئے ہو اور مقامی سامان اور خدمات کی ادائیگی کے لیے آپ کو اپنے پیسوں کا تبادلہ کروانا ہو اگر آپ کی چھٹیوں کے دوران امریکہ میں بے روزگاری کی شرعہ میں کمی واقع ہوئی اور ڈالر کی قیمت میں پانچ فیصد اضافہ ہوا ہو تو اپنی زائد غیر ملکی کرنسی کا تبادلہ کروانے پر آپ نے اپنی مقامی کرنسی میں پانچ فیصد منافع کمایا اس طرح آپ نے کرنسیوں کی خرید و فروخت کر کے کرنسی کے ریٹ میں فرق کی وجہ سے منافع کمایا ہے یہی عمل کورپوریشنوں پر بھی لاغو ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک امریکی کمپنی کو جرمنی میں مشینری خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کی ادائیگی کے لیے انہیں پہلے مقامی کرنسی حاصل کرنی ہوگی جیسے آپ چھٹیوں پر جانے سے قبل کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ کمپنیاں بہت بڑی رکوم کا تبادلہ کرتی ہیں اور کسی خاص کرنسی میں فراہمی اور طلب پیدا کرتی ہیں رسد اور طلب یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ مارکیٹ کی قیمتوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے جب دنیا کو مزید یورو کی ضرورت ہوتی ہے تو یورو کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور جب بہت زیادہ ڈالر گردش کرتے ہیں تو ڈالر کی قیمت کم ہو جاتی ہے مارکیٹ میں توازن برقرار رکھنے کے لیے مرکزی بینک ری فائنانسنگ کی شرحہ کو ایڈجس کر کے اپنی قومی کرنسیوں کے مجموعی حجم کو منظم کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تاجر مسلسل عالمی خبروں سے آگاہ رہتے ہیں قیمت کو ڈرامائی انداز میں متاثر کیے بغیر اساسا جات کو فوری طور پر لیکویڈیٹ کرنے کا عمل لیکویڈیٹی کہلاتا ہے فرض کریں کہ آپ کے پاس دو کرنسیاں ہیں ڈالر اور ٹینج کونسی زیادہ لیکویڈ ہے یا کونسی تیزی سے فروخت ہوگی آپ کو ڈالر کا خریدار فورن مل جائے گا کیونکہ اس کی خرید و فروخت دنیا میں سب سے زیادہ ہے البتہ ٹینج تب تک آپ کے پاس رہے گی جب تک آپ کو کوئی ایسا خریدار نہیں ملتا جسے اس غیر ملکی کرنسی کی ضرورت ہو ذرا سوچیں اگر آپ کو ایک میلین ڈالر جلد از جلد فروخت کرنے کی ضرورت ہو تو فوریکس میں یہ کچھ مشکل نہیں فوریکس میں لیکویڈیٹی کا مطلب ہے بغیر کسی تاخیر کے کرنسی کی خاطرخواہ مقدار خریدنا یا بیچنا فوریکس مارکٹ اس لیے اتنی لیکویڈ ہے کیونکہ اہم فوریکس پلیئرز جیسے بینک مرکزی بینک ہیج فنڈز اور کورپوریشنز مسلسل بڑی مقدار میں خرید و فروخت کرتی رہتی ہیں اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی رقم کے بغیر آپ مارکٹ میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں کسی بروکر سے ملیں بروکر، ٹریڈرز اور فوریکس مارکٹ کے دیگر پلیئرز کے درمیان ایک ایجنٹ ہوتا ہے اوکٹا ایف ایکس بروکر لوگوں کو بہت کم کرنسی کے ساتھ مارکٹ میں داخل ہونے میں مدد کرتا ہے اوکٹا ایف ایکس مارکٹ کے متعدد شرکہ اور لیکویڈیٹی فراہم کرنے والوں کی مجوزہ قیمت کو یکچہ کر کے اپنے ٹریڈرز کو سب سے بہتر قیمت فراہم کرتا ہے یہ الیکٹرونک کمیونکیشن نیٹورک ای سی این ٹکنالوجی کی بدولت ممکن ہے اس طرح کے نیٹورکس آرڈر پر فوری عمل درامت ٹریڈنگ پلیٹ فارم سے تعاون ٹریڈنگ کے خودکار عمل اور محفوظ لیندین کو ممکن بناتے ہیں اوکٹا ایف ایکس آپ کو لیوریج فراہم کرتا ہے جسے آپ اپنا منافع کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں جدید ٹریڈنگ ایپس کے ذریعے آپ ہفتے کے پانچوں دن چوبیس گھنٹے کسی بھی جگہ سے آن لائن ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آئیے اس پر نظر ڈالیں کہ آپ فوریکس سے کس طرح کما سکتے ہیں یہ یورو یو ایس ڈالر چاٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورو کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں مسلسل بدلتی رہتی ہے معاشی خبریں اور مارکیٹ کے واقعات ہر وقت قیمت پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں فرض کریں کہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ نیشنل سٹیٹسٹکس سروس ریپورٹ کے مطابق یورپ میں بے روزگاری کی شرعہ میں کمی واقع ہوئی ہے اس سے یورو کی قیمت میں اضافہ ہوگا اور آپ کو یورو خریدنا چاہیے یا اگر آپ جانتے ہیں کہ سٹیٹسٹکس پورچگل کے تازہ ترین ریکارڈز کی وجہ سے تجارتی توازن میں خسارہ ہے اور اس سے یورو کی قیمت میں کمی واقع ہوگی تو آپ کو اپنے یورو فروخت کر دینے چاہیے والیٹیلٹی ایک مقررہ مدت کے دوران قیمت کی تبدیلی کو مابتی ہے جب افراتِ ذر بے روزگاری اور جی ڈی پی جیسے معاشی عوامل زیادہ متغیر ہو جاتے ہیں تو یہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ اتار چڑھاؤ یعنی والیٹیلٹی ٹریڈنگ کے مواقع پیدا کرتا ہے جس سے آپ مالی خبروں سے باخبر رہتے ہوئے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو خبروں سے پتا چلتا ہے کہ یوروپ میں افراتِ ذر کی شراب میں کمی آئے گی تو آپ اس مقام پر یورو یوئیس ڈالر خرید کر اور اس مقام پر فروخت کر کے منافع کم آ سکتے ہیں ہم نے اس سبق سے جو سیکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فورکس عالمی مالیاتی منڈی ہے جہاں چوپیز گھنٹے کرنسیوں کی آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر آپ فورکس مارکٹ میں ٹریڈنگ نہیں کر رہے تو بھی آپ کرنسیوں کی خرید و فروخت کر کے کرنسی کے ریٹس کے فرق سے منافع کم آ سکتے ہیں لیکوڈیٹی کا مطلب ہے مارکٹ کی قیمت پر فوری طور پر کسی بھی مقدار میں کرنسی خریدنا یا بیچنا یہ فورکس کی بنیادی مصبت خصوصیت ہے اوکٹا ایفیکس ای سی این ٹیکنالوجی اور جدید ترین ٹریڈنگ اپلیکیشنز کی مدد سے سب سے زیادہ فائدہ مند قیمت فراہم کر کے فوریکس ٹریڈنگ میں لوگوں کی مدد کرتا ہے مارکٹ کا اتار چڑھاؤ آپ کو زیادہ منافع کمانے کا موقع فراہم کرتا ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے مارکٹ کی خبروں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اگلے سبق میں آپ سیکھیں گے کہ اپنے آرڈر کے ممکنہ منافع اور خطرات یعنی رسک کا حساب کیسے لگائیں اور بھاری سرمایہ کاری کیے بغیر بڑی رقم کو کنٹرول کیسے کریں